السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علی رسول کریم اما بعد کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوگ و کرم تیرے ہیں محمد کی بھرامی دین حق کی سرطے اول ہے محمد کی بھرامی دین حق کی سرطے اول ہے اگر ہو اس میں خامید ہو سب کچھ نامکمل ہے میرے مہدرم بجرگو اور دوستو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارساد فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے اس پر اللہ کی لانت ہوتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کو تکلیف دینا یہ ہے اس کے ساتھ کسی اور کو صریف خیرانا یا اس کی دی ہوئی سمتیں کسی گیر کو دینا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس معنی تکلیف جیسے کہ جنگ عوض کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک سعید ہوئے معنی تکلیف یہ ہے اس کی رسالت کا امکال کرنا یا اس کی دی ہوئی باتوں پر عمل نہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی سکتے ایمان والا نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک میں اس کو اپنے ماں باپ بیوی بچے اور تمام لوگوں سے جانا محبوب نہ بن جاؤں اس حدیث کی وضاحت عمر رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے ہوتی ہے ایک مرتبہ حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رسول آپ مزے اپنے ماں باپ بیوی بچے اور تمام لوگوں سے جادہ محبوب ہو لیکن اپنی جان سے جادہ کیسے محبوب ہوگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر جب تک میں تم کو تمہاری جان سے جادہ محبوب نہ بن جاؤں اس وقت تک تمہارا ایمان کامل ایمان نہیں ہو سکتا پیار عمر نے بھور و فکر کر کے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مزے اپنے ماں اپنے جان سے بچے جادہ محبوب ہوگا سامین مہترم آج کے حالات آپ کے سامنے موجود ہیں کہ لوگ ہمارے نبی کے نام پر ملے اٹھاتے ہیں ہمارے نبی کی ذان میں گستاگی کرتے ہیں یاد رکھو انساء اللہ نام سے رسالت کی حفاظت ڈاڑیا پکڑی والے کریں گے لیکن افسوس ہے اس بات پر کل قیامت کے دن نبی کی سنت سے اعراج کرنے والے نبی پاک کو کیا مو دکھائے گے جس کی وضعہ سے کائنات مدود میں آیا اپنی امت کے لئے راتوں کو جا کر دعا مانتے تھے اپنی امت کے لئے راتوں روتے تھے آن صبح آتے تھے وہ نبی اپنی بیٹی فادمہ کے لئے نہیں رویا وہ نبی اپنے بیویوں کے لئے نہیں رویا وہ نبی اپنے نوازوں کے لئے نہیں رویا پیارے بھائیو ہم اور آپ کے لئے روئے ہم اور آپ کے لئے آصوبہ ہے نائے تکنی نائے تکنی عجید ساتھ یو کل اللہ رب العصد کے دربار میں اٹھارہ ہزار مومے ہوگی تو سب کہے گی یا ربی نفسی نفسی ایک طرف سے آواز آئے گی یا ربی امتی امتی لوگ ہیغان ہوگے جب دیکھا جائے گا تو وہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوگے آج ان کے نام پر اٹھائی جاتی ہے قرم کاموں سے بتا دو گستا کے رسول کو گیرتِ مسلم جندہ ہے میرے نبی سے میرا رسطہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میں اللہ کے نبی کے طریقے کی بات کرنے لگوں آو میں آپ کو بتلاتی چلوں حضرت اسے فرض جلوانو ہے ایران کے دربار میں کھانے کی دعوت کر دی گئی اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ اگر کھانا نیچے گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لیا جائے وہ بڑا ہی برکتی کھانا ہے لیکن وہ کے سرو کس رکھے دربار میں ہیں دس دربار پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک لخمہ حضرت عزیفہ سے نیچے گر گیا حضرت عزیفہ اٹھانا چاہتے ہیں لیکن برافر کے ساتھی نے کون ہی مارگر کہا کہ عزیفہ تجھے کیا ہو گیا تو اس کھانے کو اٹھا رہا ہے دیکھ تو سہی کتنے پڑے پڑے لوگ آئے ہوئے ہیں دیکھ تو سہی کتنے مالدار لوگ موجود ہیں تو اس طرح اٹھا کر کھائے گا تو یہ لوگ مسلمانوں کو کیا کہے گے اللہ کے نبی کے ماننے والوں کو کیا کہے گے بھی اتنا سنتے ہی حضرت عزیفہ کو گصہ آیا اور عرصات فرمایا اعت روح سنت حبیبی لیہا کیا میں ان بے وکوفوں کی وجہ سے اپنے آقا کی سنت چھوڑ دوں کیا میں ان بے وکوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دوں آج مجھے اور آقا کیا ہو گیا ساتھی پیاؤں میں جا کر کھانے کی ناقدری ایسے ہی فیکتے رہتے ہیں اور اٹھانے کو بیزتی سمجھتے ہیں جو کھانا اللہ رب العزت نے پیٹ بڑھنے کے ادیاء اس کو پیرو میں کچلا جاتا ہے اتنا کھانا بیکار جاتا ہے وہ دوسری مخلوق کے بھی قابل نہیں رہتا یا تو جھاڑوں کے اندر جاتا ہے یا پھر نانوں کے اندر اتنی روجی میری اور آپ کی بیکار جا رہی ہے سکایتیں کرتے ہیں کہ ہماری روجی میں فرقت نہیں ارے اللہ کے بندوں روجیوں میں فرقت کہاں سے ہو جائے گی جب مجھے اور آپ کو روجی کی قدر نہیں جب مجھے آپ کو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ مال میرا نہیں ہے لڑکیا لڑکے باتوں کا ہے تو اس کو ایسے ہی بیکار کر ویٹر اس کو اٹھا کر ڈسٹ بین میں ڈال دیتا ہے ایک کھانا ہٹا نہیں پلیٹ ہٹ گئی دوسرا کھانا ارے کون ہی ناب دے گا اس کھانے کا ہاں اس گھر والے پر کوئی جمہداری نہیں ہوگی جتنا کھانا تو نکال کر لیا اب اس کھانے کا حساب اللہ حرب العزت کل کعامت میں تُسے لے گے یہ سب نبی کی سنت کو چھوڑنے سے ہوا اس لئے آپ سب اہد کریں نبی کی سنت کو نہیں چھوڑے گے نبی کے طریقے سے موں نہیں موڑے گے ناموں سے رسالت کے لئے مال لٹانا پڑے لٹا دے گے سر کٹوانا پڑے تو کٹوانا دے گے ناموں سے رسالت کی فاجت سے پیچھے نہیں ہٹے گے اپنے مرکج سے اگر دور نکل جاؤ گے اپنے مرکج سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے اب سانوں میں ڈل جاؤ گے اپنی مکنے پہ چلنے کا صدیقہ سیکھو سنگ مرمل پہ چلو گے تو فسل جاؤ گے تیجی قدموں سے چلو اور تسادوں سے بچو بیڑ میں سست چلو گے تو پچل جاؤ گے لگے ڈل جاؤ گیر تو مرکج سے کہا ایکさہ مجانا گب sat prz